اسلام علیکم پاکستان اس کے اندر اتنی شدت پسندی آ رہی ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتا یہ اتنی غلط بات ہو چکی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ کینسر کی طرف پھیلتا جا رہا ہے اگر اس کو ہم نے ابھی سے کابو نہ کیا تو کچھ عرصے بعد پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا برطانیہ جب یہاں سے گیا تھا تو اس نے برسغیر کی جو تقسیم کی ہے اور پھر پاکستان کے اندر جو اس کی تقسیم ہے وہ لسانیت کی بنیادوں پر ہے زبانوں کی بنیادوں پر ہے جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان کے اندر جو ہے سندھی بلوچی سرحدی یہ سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مسائل کے اوپر بحث کرتے ہیں اپنے بنیشیز کے بحث اور یہ قوم اکٹھی نہیں ہو رہی اسی طرح مذہب کی بنیاد پر بھی اس نے میں تقسیم کر دیا ہے اور بڑے بڑے ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کی اس پھرکواریت کی لہر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ آون نہیں کرتے ہیں پاکستان میں بھی یہ فیفت جنریشن وار کا ایک بہت سنسٹیف قسم کا ٹول ہے جو یہ پھلایا جا رہا ہے بحثیت قوم بحثیت پاکستانی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ فیفت جنریشن وار کا اس طور کے خلاف جائے نہ وہ کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بتائے رسول کے حکم کے مطابق ہے قوم بن کر جہاں ابریں اور امت مسلمہ کے حقوق کا دفاع کریں اور اس میں مضبوطی پیدا کریں میں تو چونکہ پاکستان میں رہتا ہوں اور پاکستان کے اندر جو میجر ایشیوز ہیں ان کی ابھی بات کریں گے پاکستان مضبوط ہوگا تو امت مسلمہ بھی مضبوط ہوگی پاکستان جو ہے اس میں اگر کوئی نقص یا اس طرح کوئی ایشیو رہ گیا تو پھر امت مسلمہ کا کٹھا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا ابھی جو میجر ایشیوز پاکستان کے اندر چل رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیں اس میں جو میجر ایشیوز ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا صرف ایک جو ہے مارا سیکٹیرین ایشیوز وہ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ جو میجر ایشیو ہیں کرپشن ہے انیمپلائیمنٹ ہے پوپولیشن ہے ٹرانپورٹیشن ہے وارٹ کے بہت سارے ایشیوز ہیں پولیٹیکلی سیلیئرز ہیں جیڈیشیل سسٹم ہے مس میڈیا ہے ہماری ایکانومی ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ایڈکیشن کے اندر بہت سارے ایشیوز ہیں ایڈکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی تک سہی پنپنے رہا انوارمنٹل ایشیوز ہیں پاور کی شاٹیج ہے خود کا جو ہے وہ انسکیورٹی ہے ہمارے نائز پولیشن ہے ایئر پولیشن ہے ڈرگز کے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں ابھی کرونا کا جو ہے بہت بڑا ایشیو آگیا ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہے یہ سارا ٹھیک ہے صفائی کا مسائل ہیں پارٹا کے اندر ریفارمز ہیں انٹرنیشنل اور انٹرپیرنس ہیں بہت سارے ایشیو ہیں میں تو صرف یہ آپ کے سامنے بیان کیا یہ سرے اس لیے دکھانے کے لیے بیان کرو تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان اس وقت کن مسائل میں گھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے خود ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اور پاکستان کی ترقی میں جو ہے نا اپنا ہاتھ بٹھانا ہے میں یہاں پہ صرف آج سیکٹیرین ایشیو کو ڈسکس کروں گا کہ سیکٹیرین ایشیو کیا ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ہمارے جو ذر خرید جو علماء ہیں انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے سنی کے اندر دیوبندی کے اندر وہابی کے اندر شیعہ کے اندر اور بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے پھر قادیانی فتنے کو ڈیویلپ کیا گیا پھر اس کے اگینسٹ ہیں پھر اور بھی بہت سار ایشیوز چل رہے ہیں ابھی جو ہے جتنے بھی یہ ہمارے جو ذکر کیا یہ جو بتائے گئے ہیں سیکس بتائے گئے کہ یہ سنی ہے دیوبندی ان میں ایمان مفصل کے اندر جو ہماری چیزیں دکھی ہوئی ہیں ایمان مجمل کے اندر ان کے اوپر بلیف کیا جاتا ہے سب کی یہ بیسک بلیفز ہیں سب پہ یہ کامل جو ہے اس کے اوپر بلیف کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو بیسک قائد ہے اس میں توحید ہے اللہ تعالیٰ کی باطنیت پر یقین رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اوپر ایمان لے کے آنا اور پھر تمام انبیاء رسول جو ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے اوپر ایمان لانا اور ایک لاکھ چوبیس دار پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آنا یہ بہت سارے جو منشن کیے ہوئے ہیں ایمان مفصل کے اندر پھر ایمان مجمل کے اندر لیکن کیا ہے کہ یہ ہمارے بیسک بلیف سے ہٹ کر پھر ہمیں وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں یہ جو فسادی لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری قوم کو تقسیم کر رہے ہیں یہ ہر فکے کے اندر موجود ہیں سنیوں کے اندر بھی موجود ہیں دیوبندیوں کے اندر بھی موجود ہیں وہابیوں کے اندر بھی موجود ہیں شیعوں کے اندر بھی موجود ہیں جو قوم کو صرف اختلافی مسائل سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ان کو انہوں نے کبھی نماز کے فرائز کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا گسر کے فرائض کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا انہوں نے جو ہے روزہ رکھنے کے جو فرائض ہیں جو روزہ کیسے رکھا جاتا ہے روزہ کن چیزوں سے ٹورتا ہے اور بھی بہت سارے روزہ کے مسائلیں وہ نہیں سکھائے جاتے قرآن پاک کی تعلیم ہی دی جاتی ایسے علماء کرام ہیں اور پھر قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھا جاتا ہے وہ اپنے سیکٹ کی بنیاد کی اوپر پڑھا جاتا ہے سنیوں کے پڑھنے قرآن پاک کا ترجم تو اس میں وہ سنی عقائد کو دیا جائے گا بڑھاوہ دیا جائے گا جو بندی ہیں تو وہ اپنے حساب سے کھا رہے ہوں گے واپی ہیں تو اپنے حساب سے کھا رہے ہوں گے چیئے ہیں تو وہ اپنے بلیو کے حساب سے اس کا تاجمہ کھا رہے ہوں گے تو یہ بہت سارے مسائل ہیں اور انہی مسائل کو لیتے ہوئے ہماری اس کمزوری کو لیتے ہوئے جو غیر ملکی ایجنٹس ہیں جو غیر ملکی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر برسرے پیکار ہیں تاکہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے اور امت مسلمہ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ پاکستان ایک پلر کی حسیت سے رکھتا ہے اپنی حسیت تو یہ فیفت جنریشن کا ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ سیکٹیرین بیسس کے اوپر عوام کے نظریات کو تقسیم کیا جائے تو یہ اس کا جو حل ہے بہت سارے اس کے سلوشنز ہیں میں نے ایک دو سلوشن جو ہے قرآن پاک سے جو ہے کہ قرآن پاک اس اس ایشو کو ریزول کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں کیا حقوق فرماتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کمیٹس کے اندر فیڈ بیکس کے اندر جو ہے وہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ بتائیں تاکہ ہماری قوم ان مسائل کے حل کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اور ہمارے آپس میں کیا ہے اتفاق نصیبوں میں اتحاد نصیبوں امت مسلمہ جو ہے وہ ایک پرچم تلے جمع ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا پرچم ہے اسی کے نیچے جمع ہو ٹھیک ہے باقی تو ملک اپنی جگرافیہی حدود میں اپنے ازادانہ طور پر کام رکھیں اور اپنے اپنے جو ہے کام جاری رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق اپنی قوم کو جائے وہ زندگی گلانے کے طریقے بتائے جائے لیکن ان کے حل جو ہے وہ جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ایک قرآن پاک میں ہے کہ تو اگر ہم اس چیز کے اوپر یہ عمل کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ٹھیک ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر وہ لوگ جو ممر رسول پر بیٹھ کر جمعے والے دن یا باقی دنوں میں یا جو علماء ہیں جو علماء تو میں ان کو نہیں کر جاہر کہوں گا جو لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپس میں تفاق اور اتیاد کی طرف لے کے وہ کیا کرتے ہیں ان کو تفرقے میں ڈال دیتے ہیں ان کو ایسے ایسے مسائل سکھائے جاتے ہیں جو نہ قبر میں پوچھے جائیں گے نہ کسی اور جگہ میں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اب پیسہ کیسے کمایا ہے پیسہ کہاں پر خرچ کیا ہے یہ اس طرح کے سوال جو ہے قبر میں پوچھے جائیں گے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بھی بہت سارے ہیں کہ کون کون سے مسائل جو ہیں جو ہمیں اصل میں سکھانے چاہیے وہ ہمیں سکھائے نہیں جاتے اور یہ جو اختلافی مسائل ہیں صرف وہی سکھائے جاتے ہیں جو ہمارے لئے بہت نقصان دے ہیں ہم صرف وہی کام کریں جو اختلافی مسائل سے ہٹ کر ہو اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بڑے بڑے علماء اپنی بیٹکوں کے اندر بیٹھ کے ان کو حل کریں اور پھر بعد میں آکے عوام کو بتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ بیٹھا اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ آگ لگا دیتی ہے سب کو پورا معاشرہ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے ہماری قوم تقسیم ہو جاتی ہے دشمن اس چیز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو ہم نے مل کر قرآن پاک کی سائد کی پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مسکوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تخرقے میں مت پڑیں ایک دوسرے کا عدب کریں ایک دوسرے کا احترام کریں اور اختلافی مسائلیں ان کو ڈسکس نہ کیا جائے ان کو پبلی کری جو ہے وہ نہ شو کیا جائے جو لوگ اب مسجدوں کے اندر یا اپنے ماں باہر گاؤں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ قوم کو تقسیم کریں ان علماء کو ان مبر رسول سے اتار دیا جائے ان کو وہاں سے اتار کے اور ایسے بندے کو بٹھایا جائے جو آپ کو شریعت کے مسائل سکھائے جو آپ کو اتفاق کی طرف لے کیا ہے تفرقے میں نہ ڈالے گئے ٹھیک ہے اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ہے یہ سورة علی عمران سورة علی عمران کی جو آیت ہے ٹھیک ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کسوا کسی کی عبادت نہ کریں اس پر کسی کو شریک نہ ڈھہرائے اور ہم میں کوئی اللہ کسوا کسی دوسرے گراب نہ بنائے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جو ہمارے جی ڈیفرنٹ فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں تو ہمارے درمیان جو کامن ہیں کم از کم اس آیت سے یہ بھی ہم نے چوڑ لے سکتے ہیں کہ ہم فکے آپس میں جو ہیں صرف ان کامن چیزوں کے بارے میں لے گئے ہیں اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کو نہ کریں اور اگر کوئی اس سے مو پھیر لیتا ہے تو پھر تم گوار ہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں تو پھر آپ ایک اچھے جو ہیں فکے والے ہیں اگر آپ کا سنی عقیدہ ہے اور آپ کسی دوسرے عقیدے کو نہیں چھیڑتے اور جو کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اسی پر قائم رہے مونہ پھیر رہے اور وہ ایسے مسائل ڈسکس نہ کریں جس سے دوسرے کی دل ازاری ہو ٹھیک ہے تو یہ میرے سامنے کچھ سلوشنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے تو آپ بھی اپنے حساب سے جو ہے وہ کمٹس کے اندر پیش کریں سلوشنز تاکہ میں تو چونکہ کمپیوٹر کا سٹوڈن ہوں عالم نہیں ہوں تو ہمیں اختلافی مسائل بنا کر اتحاد کی طرف آنا چاہیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور قرآن پاکی سائد کے اطابق ہمیں تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جو پڑھے تو آپ یہ کریں کہ ان لوگوں سے معذرت کریں کہ بھئی آپ ممررسول پر بیٹھ کرنا یہ چیزیں باتیں بتائیں ہمیں ہمیں نماز کے مسائل سکھائے جائیں ہمیں روزے کے مسائل سکھائے جائیں حج کے مسائل سکھائے جائیں ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھائے جائیں قرآن پاک کا ترچمہ صحیح طریقے سے بتائیں جائیں ہمیں Arabic جو language ہے اس کو سکھائے جائیں تو یہ بہت سارے اور بھی بہت سارے ہمسائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے سفر کے عداب کیا ہے سفر میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ایسے مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے نہ کہ ہم جو فرقہ واریت والے مسائل سیکھنا شروع کر دیں جو قبر میں پوچھے بھی نہیں جائیں گے ہم سے ٹھیک ہے نماز کے بارے میں ہوگا کیسے ہم نے کمایا کیسے ہم نے کھلایا کیسے تقسیم کیا ان چیزوں کے بارے ہوگا بہن بائیوں کے حقوق ادا کیے کے نے کیے ماں باپ کے حقوق ادا کیے کے نہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمال میں اس پر تبدیلی لے کہیں گے نہ کہ یہ فرقہ واریت مسائل ہمارے لے کہیں گے تو اس میں کوئی غلطی کتائی ہے وہ مجھے ماف کریں اور میری اصلاح بھی کریں ساتھ ساتھ تو یہ فیڈ بیک آپ نے مجھے لازمی دینی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں رہنمائی فرمائیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک میرا کہ میں اپنی امت مسلمہ کو کٹھا کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ جو ساہ دے گا اور نیل یہی ہے کہ ایک سکٹیرین چیزوں سے ہٹ کے ہم اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کریں جسے دشمن کے دان جانب وہ کٹے ہوئے اور اس کی پیپ چنیشن وار کا یہ یہ ٹول ہے وہ ٹوٹی جائے ریجن میں سے ٹھیک ہے یہ کچھ ریفنس ہے جہاں سے میں نے یہ آیتیں قرآن پاک کی لیئی ہیں کہ جو اللہ تعالی کی رسی ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنی جو ہے وہ کمٹس میں پیش کریں ٹھیک ہے تاکہ سلوشن جتنا بہتر سے بہتر آتا جائے گا اتنی قوم کا فائدہ ہوگا امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا جزا کرنا خیر ہے